اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو عبید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے پچھلے پارٹ میں ہم نے بڑے سائز والے کوٹ کی ڈرائنگ جو ہے نا وہ سکھی تھی تو آج جو ہے نا اس نے فرانٹ جو ہے نا اس کی ڈرائنگ جو ہے نا آپ کو سمجھانی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جیسے جیسے آپ کو سمجھانا ہے آپ نے اس کو پھالو کرنا اور اس کے مطابق کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ بڑے سائزوں میں بھی جو مسائد ہیں وہ نہیں آرہے ہوں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آر محل کے لیے ہم نے گیارہ انچ پر نشان لگایا تھا ہاپ ڈیک ساڑھے سترہ انچ پر وہ لینٹھ جو ہے نا وہ اکتیس لینٹھ ہے اس کو ہم نے آدھا انچ نیچے سے شارٹ کیا ہوئے اور نبائی میں آدھا انچ بڑھایا ہوئے اسی کے مطابق جو ہے نا اب ہم بریکٹ کے نشان لگاتے ہیں اوپر تھے جو ہے نا تقریباً ایک انچ کپڑا چھوڑ دینا ہے اور تقریباً ڈیڑھ لیکن جو ہے نا سامنے فرانٹ والی سائیڈ سے لگا لینا ہے ایدھر سے فرانٹ شروع ہوگا تو جو ہے نا آپ اس کو دیکھیں جو ہے نا اس کو کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ ہمیں دوستو سیدھی لائن لگا لینا ہے اور پھر اسی ترتیب سے آدم ہول کے لیے گیارہ انچ ہاف بیک ساڑھے سترہ انچ لیندھ ہے اکتیسонов تو آدھہ انچ ہم نے اس کو بڑھایا ہوئے ساڑھے sheet اکتیس انچ پہ آفی現 سے نشان لگا لینا ہے اور اسی ترتیب سے ہولی کیسے بھی گیارہ انچ ساڑھے سترہ انچ ہاف بیک اور کتیس لیندھہ آدھے انچ اس کو بڑھایا ہوئے ساڑھے کتیس انچ پہ نشان لگا لینا ہے اور ہم اس کو سیدھا دوستم تو اب ہم نے اس کی تختی رکھنی ہے تو تختی کے لیے یہ حساب ہے کہ جتنی چھاتی ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ نکالا جاتا ہے اس کا چوتھا حصہ آئے گا گیارہ انچ اور ایک انچ اس میں سے شارٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک انچ اس میں سے شارٹ کیا تو ہم نے دس آگیا دوستو اور ادھر سے بھی جو ہے نا دس آگیا جو ہے نا اس کا مطلب ہے چوتھے حصے میں سے ایک انچ نکال کے دس آ رہا ہے تو اس میں اب ہم نے یہ بڑے پیٹ والے جن کے پیٹ جو ہے نا دو تین انچ چار انچ پانچ انچ چھ انچ بڑھ جاتے ہیں تو ان میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک انچ کا پیس دیں گے یہ اب ہماری تختی کا نشان آئے گا ڈیارہ انچ پہ کتنے پہ آئے گا دوستو دیارہ انچ پہ اور جن سائزوں میں کمریں اور پیٹ چھاتیاں اور کمریں برابر ہو جاتی ہیں ان کے لیے الگ فرمول ہے وہ ٹرائنگ میں اس کے بعد ڈالوں گا یہ وہ ٹرائنگ ہے جس میں پیٹ جو ہے نا انچ دو انچ تین انچ چار پانچ چھ انچ اتنے بھی بڑھ جائیں چھاتی سے یہ ان کے لیے جو ہماری ڈرائنگ وریعت یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور پھر یہاں پہ ہم اپنا بارویں اپلائی کریں گے چوالیس کا تو بیس اور یہ بائیس بائیس دونہ چوالیس یہ آگیا ہمارا بارویں کا نشان دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کی اور پھر اس سے آگے پونی انچ کالر کے لیے اور ایک انچ جو ہے نا یہ بیلنس کے لیے نوٹیل کی لائن کے لیے دوستو اور پھر اس کو سیدھا کر لیں گے اب پرنٹ میں ہماری ڈاؤننگ نکلی تھی سوا انچ اس میں ہم نے ایک انچ بڑھایا تھا تو سوا انچ ایک ستر ہماری ڈاؤننگ نکلی تھی دوستو تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ چھوٹے والے پھٹے پہ بیگ کی ڈاؤننگ لے رہے ہوتے ہیں اور پھرنٹ والے پھٹے پہ جو ہے نا یہ پھرنٹ کی ڈاؤننگ لے رہے ہوتے ہیں یہ بائیس دونہ چوالیس یہ ایک نشان لگا لیا اور سوتر ایک اس کو جو ہے نا دوستو نیچے اتار لیں جیسے ہم نے بیک کو سوتر نیچے اتارا تھا اس کو بھی سوتر نیچے اتار لیں گے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہو یہ ایک ان جو ہے نا ہم نے جو پیس دیا ہوا ہے یہ نکل گیا اس طرف اب چھاتی میں پانچ انڈوزنگ کمر میں چار انڈوزنگ اور ہپ میں تین انڈوزنگ ہپ کے لیے نشان یہاں سے نیچے والی جو لائن ہے یہ گھیرے والی اس سے ساتھ انچ اوپر نا پا جاتا ہے ہپ کو دوستو یقیناً آپ کو اتنے حصے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب کراس بیک ہے ہماری ساڑھے سترہ تو اس کو لوزنگ والے نشان پر رکھنا ساڑھے آٹھ انچ پونے نو انچ ضربے دو ساڑھے سترہ ہو گیا اب بائیس دونہ چوالیس یہ ہماری چھاتی کے لیے نشان آگیا دوستو چوالیس پر اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی چھاتی کا چھٹا حصہ لگایا ہوا تھا دوستو پونے آٹھ اور یہ پونے آٹھ رکھ لینا اس لوزنگ والے نشان پر تو اب ہم دیکھیں گے چھتالیس کمر ہے ہماری تو تیس دونہ چھتالیس جن سائزوں میں پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں اس میں پھر ہپ کا مارکہ کینسل ہو جاتا ہے ہپ کا حساب پھر اسی کے کمر کے حساب سے آ رہا ہوتا ہے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوں اور پھر یہ ہماری بیک سائیڈ ہے نیچے والی سائیڈ ہے یہاں سے بھی ساتھ انچ اوپر ایسے نشان لگا لینا ہے یہ اور یہاں بھی سلائم آجن ایسے چھوڑ کے تو اس لائن سے اب ہم اس کو ناب لیتے ہیں یہ کتنا آرہ سوہ آٹھ ہنچ ایک سنتر اس سوہ آٹھ ہنچ ایک سنتر کو دوستو اس نشان پر رکھنا ہے اور یہاں ہم اپنے لیے اس کو نشان کر لیں گے چوالیس ہن پر بائیس میں نشان کر لیں گے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوئی اور یہاں پہ ہم نے دو ایچ کے لیے دو ایچ کا نشان لگایا تھا بیلنس کے لیے بیک سائیڈ میں تو یہ دو پہ نشان لگا دینا ہے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہاں سے ایک انچ اوپر ایسے اٹھا کے نشان لگانا ہے یہاں سے ہمارا گولہ چڑھنا شروع ہوگا اور یہاں سے اس نشان سے پھر ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے بازو کے لیے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہاں پہ پھر ہم نے اپنا سولوہ حصہ دینا ہے اتنا حصہ دینا ہے دوستو سولوہ حصہ دینا ہوتا ہے پینل کے لیے یہ بائیس دنہ چوالیس یہ سولویں حصے لکھے ہوئے ہیں تو یہ آگے بائیس دنہ چوالیس سامنے پونے تین انچ آدیس اتر آ رہا ہے اسی طرح جب پینل چھاتیاں چھوٹی ہو رہی ہوں گی پینل چھوٹے ہو رہے ہوں گے چھاتیاں بڑی ہو رہی ہوں گی پینل بڑے ہو رہے ہوں گے دوستو یہاں سے ہم پینل لے رہے ہوتے ہیں چھاتی کے سولویں حصے پہ یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس نشان سے اس نشان تک ہائل سائز کا اپنا سول ماں لگ رہا ہوگا پینل اسی طرح چھوٹے ہو رہے ہوں گے یا بڑے ہو رہے ہوں گے اب یہ نیچے جو گھیرے والی لائن ہے اس سے ڈیڑھ انج کے ایک نشان لگایا جاتا ہے ایسے اور یہاں بھی ڈیڑھ انج کا ایک نشان لگایا جاتا ہے ایسے دوستو اور اس کو ایسے چکون ڈبے کی طرح جو ہے نا ہم بنا لیں گے دس انج پہ جو ہے نا اس کو پہلا بٹن لگائیں گے آپ ساڑھے دس گیارہ نو جتنا لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اور پانچ انج پہ اس کا کاج رکھیں گے یہ دو بٹن والا ہے تین بٹن والا ہو تو آپ اس کو تین بٹن والا کر لیں چار بٹن والا پانچ بٹن والا جتنا بھی بنانا ہو وہ کسی میں ہو سکتا ہے ڈیزائن جو ملزی اور بیسک چیز جو ہیں نا آپ وہ سمجھیں اور اس میں یہاں پہ سکس چیک نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم نے یہاں پہ پیس دیا ہوا ہے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سی سمجھ آگئی ہوگی اور یوں اس کو اپنے لیے نشان کر رہیں گے دوستو اور اسی ترتیب سے یہاں پہ بھی نشان کر رہیں گے دوستو اور یہاں پہ جو ہمارا بار ہوا آ رہا ہے وہ نشان لگا کے تو یوں ہم کالب کے لیے ایسے نشان لگا رہے ہوں گے دوستو یوں سیدھا اس کو رکھنا اور یوں اس کو حالے کے لیے شیپ دے رہے ہوں گے دوستو تو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو جتنی بھی نپیل آپ نے لگنی ہو تو وہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے تو میں اس کی ساڑھے تین ہی نپیل رکھوں گا تیار بڑا سائز ہے تو آدھائیں سلائی معجن کے لیے میں نے نشان لگا لیا ایسے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب یہ پہلے والے نشان سے اس کو اس نوک پہ رکھ کے ایسے یہ جو نوک ہے اس پہ ایسے رکھ کے پہلے والے نشان سے خوبصورت ایسے شیپ دے لینا یوں اور اس پھٹے کو ہٹا لینا ایسے اور یہ جو لائن شروع ہو رہی ہے دبے کی اس کے ساتھ اس کو رکھ لینا ایسے اور یوں اپنے لیے اس کو نشان دے دینا یہ سلائی معجن کا نشان لگا لیا اور یہاں سے خوبصورت سی اس کو راؤن میں ایسے شیپ دی جاتی ہے یوں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ جتنا ہاف بناتے ہیں اس کے حساب سے جو ہنا یہاں پہ نشان لگا لیا کریں میں سوہ انچ اور ڈیڑھ انچ پہ اس کو نشان کر رہا ہوں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اب اس نشان کو تیرے کے ساتھ اپنا نشان کر لیتے ہیں یہ ہوں یہ سلائی کی لائن جو ہے ہماری اس لائن کو اس لائن کی اوپر رکھنا ہوتا دوستو ایسے برابر کر کے اور آدھا انچ اس لائن سے اوپر چڑھا آکے اور یہاں بیس کو نشان کر لیتے ہیں اس میں سے دو ستر کم کر لیتے ہیں جو ہم نے بیک میں زیادہ دیئے ہوئے ہیں نام کے لیے یقیناً آپ کو اتنے اسے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی دوستو آپ کی سولت کے لیے میں اس کو ٹکے لگا رہا ہوں یہاں پہ مارکیں اٹھائے جاتے ہیں دوستو یہ ہوں اب ان کو اپنے مارکوں پہ ایسے رکھ کے تو اپنے لیے شیئر کر لیں گے دوستو ہیپ کا مارکہ کینسل ہے اب یہ ہمارے پیٹ کے حساب سے یہ جا رہے ہوں بیک ہم پونین چھوٹی رکھتے ہیں دوستو اور فرنٹ پورا پورا رکھتے ہیں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یوں اس کو اپنے اس نشان کے ساتھ ایسے سیدھا کر لیں اور یہاں سے جتنی گلائی خوبصورت لگتی ہے ویسی گلائی جو ہیں نا دوستو یہاں پہ شیئر دے لیں اگر یہ گھیرہ سیدھا ہوگا تو پھر اس نشان کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوں موسیقی 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 دوستو یہ جو ہم نے پینل کیلئے نشان لگایا ہے اس نشان سے یہ اینڈ تک یہ ناپ لیا جاتا ہے یہ ساڑے پانچ آ رہا ہے تو سینٹر میں ایک نشان لگا لینا پونے تین اور اس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہم نے ایک خوبصورت سی شیف دینی ہے ایسے اور یہاں سے اس کو آدائیں نیچے اتار لینا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اپنے اس نشان سے ہم نے پھر اس کو ایسے خوبصورت جہاں ہے ایک گلائی میں ایسے شیف دینی ہوتی ہے یقیناً آپ کو اتنے حصے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہو اور پھر یہاں سے ہم نے اس پوائنٹ کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے یہاں سے سلائی یہ جو نشان لگا ہوئے سے سوٹر نیچے اتر جانا ہے دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ بڑے سائزوں میں ہمیں ایک انچ پیس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ پیس دے دیا تو ہمارا پول جو ہے نا اس طرف ہٹ گیا سامنے پیٹ کے لیے جگہ ہمیں مل گئی دوستو اور یہ ایک انچ جو ہم نے پیس دیا یہ ہم کیسے وہ کپڑا واپس لیتے ہیں یہ ابھی مزید میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ پہلے میں آپ کو آگول کے لیے سمجھا دیتا ہوں یہ ہماری بیک ہے اس سے آدھا انچ یہ ہمارا سلائی مارجن چلا گیا دوستو اور اس کو بر میں حصے پہ نشان لگایا جا رہا ہوتا ہے سلائی نکال کے چھاتی کے بر میں حصہ پونے چار آیا پونے چار انچ پہ ہم نے ایک نشان لگا دیا یہاں پہ ہمارا گولہ آکے ختم ہو جائے یہ ستر اوپر بھی جا سکتا ہے ستر نیچے بھی جا سکتا ہے لیکن میتھڈ یہ ہی ہے کہ چھاتی کے بر میں حصے پہ یہ نشان لگایا جا رہا ہوتا ہے سلائی نکال کے بیک میں سے یہ ہماری ریجنل بیک ہے یہ سلائی نکال دیا ہے اب یہ پونے چار یہ پونے چار جو ہے نا ہمارے پاس یہاں سے آگیا اس پونے چار کو ہم نے اس نشان پہ رکھنا ہے اور آدھائیں یہاں سے سلائی مارجنل چلا جائے گا تو یہاں تک ہم نے اس کو دوستو ناب لینا ہے ساڑھے گیارہ انچ ایک ستر ساڑھے گیارہ انچ ایک ستر ہمارا گولہ آگیا اب اسی نشان سے یہ جو ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا وہ اس نشان سے یہاں تک ناپنا یہ یہ آرہا ہے دوستو ساڑھے آٹھ انچ ایک ستر ساڑھے آٹھ انچ ایک ستر یہ مارکنگ کر کے تو پھر جو ہے نا تال ناپ لیتے ہیں دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی دو انچ ایک ستر پہ جو ہے نا اس کا یہاں سے نشان لگایا پاکٹ کیلئے ساڑھے چار انچ پاکٹ کا مو ہو گیا اور تین ستر اس کو گرانا ہے نیچے ایسے پاکٹ کیلئے تین ستر اس کو نیچے گرانا ہے اور اسی پاکٹ کے سنٹر میں ایک نشان لگانا ہے سوا دو انچ پہ اور یہاں سے تقریباً دو ڈھائی انچ پہ ریچے ایسے اس کو ڈاٹ کے لیے نشان لگانا ہے دوستو اور سیدھی ایسے جو ہے نا ایک لائن لگا دینی ہے پاکٹ دس انچ پہ ایک نشان اور یہاں سے بھی دس انچ پہ ایک نشان دوستو پاکٹ کیلئے اس لائن سے پونی کی جیسے باہر آنا ہے دوستو ایک یقیناً آپ کو اچھے سی سمجھ آگئی ہوگا پیشلی ویڈیو میں بھی میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں اتنی ہر ویڈیو میں کہ فینل اس لیے ہوتا ہے کوٹ میں کہ ایڈجسمنٹ کی جاری ہوتی ہے اگر میں پتا ہے کہ جوہنا یہاں پہ جوہنا ہمیں کتنا پیس لینا ہے ایک تو ہم نے ایک ہچ کا پیس دیا ہوا ہے وہ لینا ہے ہمیں اور باقی دباؤ ہم نے نارمل لینا ہے کہ اب عام روٹین میں لیا جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہم بھاری ڈاٹ نہیں دے رہے ہوں گے ہلکی ڈاٹ دے رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ پیڑ سے پیس چاہیے یقیناً آپ کو اتنی حصے کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی دوستو یہ جو ہم نے پینل کے لیے نشان لگایا تھا اس نشان تک دوستو اس کو ایسے شیپ کر لینا ہے یہاں پہ ہم جوہنا وہ ایک ہچ کا پیس جوہنا وہ واپس لے رہے ہوں گے دوستو یقیناً آپ کو اتنے حصے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہ نشان نیچے ایسے سیدھا کر لینا دوستو جتنا ہم یہاں پہ لیتے ہیں پیس ٹارٹ میں اتنا ہی جوہنا ہم یہاں پہ یہ ٹیس اڑا دیں گے دوستو اور جتنا ہم نے آدھا انچ یہاں سے اٹھایا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اس کو آدھا انچی اٹھانا میرا دوستو اور یوں جوہنا ہم اس کو مکمل کر کے دوستو تو اب اس کو تال کو ناپ لیتے ہیں اتنا ہسا سلائی میں چلا جائے گا ادھر سے اتنا ادھر سے سلائی میں چلا جائے گا سو آٹھ ہیچ ایک ستر اور اس سو آٹھ ہیچ ایک ستر کو اس جو سلائی کے لیے کپڑا ہم نے نکالا ہے اس پہ رکھ کے تو یہ جو نشان ہے اس تک ہم ناپ لیتے ہیں تال ہمارا آگئی ہے ساڑھے نو انچ ایک ستر ساڑھے نو انچ ایک ستر ہمارا تال آگیا اور ساڑھے آٹھ انچ اور ایک ستر ہماری یہ جہانا کہہ رہی آگئی ہے اس کی ساڑھے گیانہ انچ ایک ستر ہمارا گولہ آگیا دوستو اچھلی آپ اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ سلائی مارچن رکھنا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے سلائی مارچن ایڈ کیا ہوئے دوستو یقیناً آج کی ٹرینک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اصل یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اپلائی کریں اس کے مطابق کٹنگیں کریں پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ یہ کیا شیئر کر رہے ہیں کام تو آپ لوگ برسوں سے کر رہے ہیں تو اس کے مطابق اگر کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ خود ہی سمجھ لاغی ہوگی ہم پہلے کیا کر رہے تھے اور ہوتی جو ہے نا کیا ریزر اٹھایا کام کا میری آپ لوگوں سے بات بات ریکیس رہتی ہے دوستو کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ لوگ کام سیکھ رہے ہیں تو انہیں کام سیکھانے میں خدالت جلدی کریں بڑے حالات خراب ہیں تاکہ لوگ جلدی اپنے پہلوں پر کھڑے ہوں کام سیکھ کے اچھے انرمند بنیں وہ آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے تو آپ اس کو ضرور جو ہے نا میری بات کو فالو کریں آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جانا بیدی اس طرح پیدا فرما دے گا یہ وہ آپ کے ساتھ بھی بھلا کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی